بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر و لا تعسر و تمم بالخیر و بکا نستعیم یا فتاح یا فتاح یا علیم ربی زدنی علما محترم سامین اکرام ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم لیکچر نمبر تین کا آغاز کر رہے ہیں لیکچر نمبر تین کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آذر ہوا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لئے سمجھنا اور سیکھنا آسان فرمائے آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی زمائر متصلہ پڑھیں گے زمائر متصلہ وہ زمیریں یعنی وہ پرونون جو الفاظ کے ساتھ مل کر آتی ہیں جدا نہیں آتی ایسی زمیروں کو زمائر متصلہ کہتے ہیں لیکچر نمبر ایک میں جو ہم نے زمائر پڑی تھی وہ زمائریں منفصلہ تھی یعنی علیہدہ آنے والی زمیریں جس طرح ان زمیروں کی تعداد مذکر کے لیے آٹھ تھی یعنی تین مذکر غائب کے لیے تین مذکر حاضر کے لیے اور دو متقلم کے لیے اسی طرح ان زمیروں کی تعداد بھی مذکر کے لیے آٹھ ہیں تین مذکر غائب کے لیے تین مذکر حاضر کے لیے اور دو مذکر متقلم کے لیے تو زمائریں متصلہ پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ زمائریں منفصلہ جو لیکچر نمبر ایک کی تھی اس کا کچھ تھوڑا سا عیادہ کیا جائے تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے تو اس کے ساتھ پھر یہ بھی سمجھنا آسان ہو جائیں گے تو آغاز کرتے ہیں زمائر منفصلہ کے آعادہ کا میرا ساتھ دیجئے گا ہوا ہما ہم انتہ انتما انتوں انا نحنو ہوا ہما ہم انتہ انتما انتوں انا نحنو دوبارہ دیکھیں ہوا ہما ہم انتہ انتما انتوں انا نحنو اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ ایک مرد وہ دو مرد وہ سب مرد آپ ایک مرد آپ دو مرد آپ سب مرد میں ایک مرد ہم سب مرد اب ہم آتے ہیں زمائر متصلہ کی طرف جو آج کا درس ہے اور آج کے لیکچر کا مواد ہے تو یہ آٹھ زمیریں ہیں یہ زمیریں تو عام طور پہ اور یہ زمیریں ہمیشہ الفاظ کے ساتھ مل کر آتی ہیں ان کو زمائر متصلہ کہتے ہیں اور یہ زمیریں ہمیشہ الفاظ کے ساتھ مل کر آتی ہیں بغیر ملے ان کا استعمال عربی زمان میں نہیں ہوتا ابھی ہم الہدہ الہدہ طور پر یعنی الفاظ کے علاوہ ہم بغرز مشک آپ کو سمجھانے کی خاطر اس کی گردان کریں گے لیکن یہ جب بھی آئیں گی جہاں بھی استعمال ہوں گی وہ قرآن یہ مل کر آئیں گے تو آئیے زمائر متصلہ کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے یہ بات سمجھئے کہ یہ زمیریں یہ بھی آٹھ زمیریں ہیں اور ان کا استعمال ہمیشہ الفاظ کے ساتھ مل کر آتا ہے نہ کہ الہدہ یہ آپ حضرات کے سامنے الہدہ الہدہ میں بیان کروں گا سمجھانے کی غرض سے لیکن یہ ہمیشہ آئیں گی الفاظ کے ساتھ مل کر اس لیے ان کو زمائر متصلہ کہتے ہیں تو یہ بھی آٹھ زمیریں ہیں تین غائب کے لیے مذکر غائب کے لیے تین مذکر حاضر کے لیے اور دو متقلم کے لیے تو پڑھتے ہیں آپ میرا ساتھ دیجئے ہوں 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 کا کمہ کم یہ نہ آپ اپنی سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہوں 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 کا کمہ کم یہ نہ اب اس کا میں ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں اس ایک مرد کا ان دو مردوں کا ان سب مردوں کا آپ ایک مرد کا آپ دو مردوں کا آپ سب مردوں کا میرا ہمارا دوبارہ سمات فرمائیے ترجمہ اس ایک مرد کا ان دو مردوں کا ان سب مردوں کا آپ ایک مرد کا آپ دو مردوں کا آپ سب مردوں کا میرا ہمارا ہوں اس ایک مرد کا ہما ان دو مردوں کا ہم ان سب مردوں کا ک آپ ایک مرد کا کم آپ دو مردوں کا کم آپ سب مردوں کا یہ میرا نہ ہمارا تو یہ آٹھ زمین مذکر کی زمائر متصلہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی اچھا ان کو زمائر متصلہ کہتے ہیں ان زمینوں کو زمائر متصلہ کہتے ہیں متصلہ یعنی الفاظ کے ساتھ مل کر آنے والی زمین اچھا یہ جو ملاوٹ ہوگی یہ الفاظ کے ساتھ ملنا ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں تو عربی استلاح میں زمائر کے ساتھ الفاظ کا ملنا یا ایک لفظ کے دوسرے لفظ کے ساتھ ملنے کو یا نسبت کو اضافت کہا جاتا ہے زمائر کا کسی لفظ کے ساتھ ملنا یا کسی لفظ کا زمائر کے ساتھ ملنا یا ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ ملنا نسبت کے حوالے سے اس کو عربی زبان میں اضافت کہتے ہیں تو جو پہلا لفظ ہوگا اس کو مضاف کہیں گے اور جو دوسرا لفظ ہوگا اسے مضاف الے کہیں گے پہلا لفظ مضاف ہوتا ہے اور دوسرا لفظ مضاف الے ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر ضمیر ہے ضمیر کے ساتھ ایک لفظ ملا ہوا ہے تو وہ لفظ مضاف ہوگا اور ضمیر مضاف الے ہوگی اور ایک وضاحت یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ضمیر یہ ضمائر متصلہ جو ہیں مل کے آنے والی جو ضمیریں ہیں یہ ہمیشہ لفظ کے بعد آئیں گی نہ کہ پہلے یہ ہمیشہ لفظ کے بعد آئیں گی نہ کہ پہلے اور یہ ہمیشہ مضاف الے ہوں گی یعنی لفظ کی نسبت ان ضمیروں کے ساتھ کی جائے گی لفظ کی اور الفاظ کی نسبت ان ضمیروں کے ساتھ کی جائے گی مثال کے طور پر میں ایک لفظ آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں رب ہو پہلی ضمیر ہے نا ہو ہو ہما ہم کا کما کم یی نا تو میں نے لفظ لگایا رب لفظ رب اس کی اضافت اور اس کی نسبت میں نے ایک ضمیر کے ساتھ کی رب ہو اس ایک مرد کا رب رب ہو اس ایک مرد کا رب اب اس لفظ کے اندر اس جملے کے اندر رب کی اضافت ہو کے ساتھ ہے تو رب مضاف ہوا اور یہ ہو ضمیر جو ہے یہ مضاف ادھے ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ مضاف اور مضاف علے کے ترجمے میں ہماری ارزو زبان میں کا کے اور کی آئے گا مضاف مضاف علے کے ترجمے میں کا کے اور کی آئے گا مثال کے طور پر میں ایک لفظ لیتا ہوں اس لفظ کے ساتھ میں پوری گردان کرتا ہوں اور دیکھئے اس کو غور سے سمجھئے لفظ رب کو ہی لیتا ہوں ربوہو ربوہوما ربوہوم ربوکا ربوکما ربوکم ربی ربونا سب سے پہلے آپ زمائر متصلہ کو الہدہ سے یاد کریں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتلائیں ہو ہما ہم کا کما کم یینا اس طرح آپ کو اصبر یاد ہو جائے اس کے بعد ان الفاظ کے ساتھ جتنے الفاظ میں آپ کو بتلاؤں گا اس کے ساتھ آپ نے مشکرنی جیسے کہ لفظ رب میں نے ابھی پڑھا آپ کے سامنے ربوہو ربوہوما ربوہو ربوکا ربوکما ربوکم ربی ربونا ترجمہ پیش کرتا ہوں اس ایک مرد کا رب ان دو مردوں کا رب ان سب مردوں کا رب آپ ایک مرد کا رب آپ دو مردوں کا رب آپ سب مردوں کا رب میرا رب ہمارا رب اسی طرح لفظ کتاب ہے اس کو میں زمائر متصلہ کے ساتھ ملا کر پڑھوں گا کتابوہو کتابوہوما کتابوہو کتابوکا کتابوکما کتابوکم کتابی کتابونا اس ایک مرد کی کتاب ان دو مردوں کی کتاب ان سب مردوں کی کتاب آپ ایک مرد کی کتاب آپ دو مردوں کی کتاب آپ سب مردوں کی کتاب میری کتاب ہماری کتاب اسی طرح لفظ رسول کو لیتا ہوں رسولہ رسولہما رسولہم رسولک رسولکما رسولکم رسولی رسولنا ایک مرد کا رسول ان دو مردوں کا رسول ان سب مردوں کا رسول آپ ایک مرد کا رسول آپ دو مردوں کا رسول آپ سب مردوں کا رسول میرا رسول ہمارا رسول اسی طرح لفظ دین کو لیتے ہیں دینوہو دینوہما دینوہم دینوکا دینوکما دینوکم دینی دینونا اس ایک مرد کا دین ان دو مردوں کا دین ان سب مردوں کا دین آپ ایک مرد کا دین آپ دو مردوں کا دین آپ سب مردوں کا دین میرا دین ہمارا دین بیت کہتے ہیں گھر کو اس ایک مرد کا گھر ان دو مردوں کا گھر ان سب مردوں کا گھر آپ ایک مرد کا گھر آپ دو مردوں کا گھر آپ سم مردوں کا گھر میرا گھر ہمارا گھر تو یہ چند الفاظ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے گردانے کی بتلانے کے لیے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مشک بھی کریں گے قرآن مجید سے مشک کریں گے ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تو آج کے پورے لیکچر کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں ہم نے آج کے لیکچر میں زمائر متصلہ پنی زمائر متصلہ مذکر کی زمینیں ان کی تعداد بھی آڑھ ہے اور وہ کون کون سی ہیں ہوں ہما ہم کا کما کم یی نا اس کے بعد متصلہ کا مطلب ہے مل کر آنے والی زمینیں یعنی الفاظ کے ساتھ مل کر آنے والی زمینیں تو اس ملنے کو کہا جاتا ہے اس ملنے کو اضافت کہا جاتا ہے یعنی ایک لفظ کی نسبت دوسرے کے ساتھ یعنی الفاظ کی نسبت زمائر کے ساتھ تو اس کو اضافت کہتے ہیں تو اضافت میں جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے لفظ کو مضاف علی کہتے ہیں مضاف اور مضاف علی کے ترجمے میں کا کے کی آئے گا اور یہ زمائر ہمیشہ مضاف علی ہی آئیں گی الفاظ اس سے پہلے آئیں گے اور یہ بعد میں آئیں گی تو یہ سارے سبق کا خلاصہ اور اس کے بعد چند الفاظ تھے اس کے ساتھ ہم نے گردانے کی انشاءاللہ آپ بھی کوشش کیجئے اس کی خوب مشک کیجئے اس کے بعد جب ہم قرآن مجید سے مشک کریں گے تاکہ آپ کے لئے اس میں آسانی پیدا ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سیکھنے کی اور قرآن مجید کو عام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ